اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ لنج باکس کی دو ریسپیز شیئر کروں گی جس میں جو بہت ہی زبردست سینڈویچ ایک دو گا چکن پیٹی سینڈویچ اور اس کے ساتھ جو میں بناوں گی وہ ہے ہمارے پاس کان پیزا تو بریڈ کے ساتھ ہی بناوں گی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے جو چکن پیٹیز تھی وہ آپ بزار کی لے لیں یا گھر میں بنا لیں وہ آپ کی مرضی ہے ان کو میں نے فرائی کر لیا تھا یہ ساری چیزیں جو میں بناتی ہوں یہ جو لنج باکس کے آئیڈیا شیئر کرتی ہوں یہ صبح کے ٹائم میں ہی بناتی ہوں بچوں کے لنج باکس میں اور میں آپ کے ساتھ بھی اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پہ چکن پیٹیز کو میں نے فرائی کر لیا تھا ساتھ ہی میں نے جو پیاز ہیں ان کو میں نے نارمل ان کی کٹنگ کر کے سلائسز میں اور ان کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹرانسپیرین جیسے سے ہو جائیں گے نا تو اس کے بعد میں اس کو سینڈویچ میں لگاؤں گی اور اس میں میں کوئی چیز نہیں اگر آپ کے بچے ویڈیز پسند کرتے ہیں ویڈیوز پسند کرتے ہیں کھیرات، میٹوز، بندگو بھی یا اس طرح کا کچھ بھی تو آپ وہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں میں نے میرے بچے نہیں شوک سے کھاتے تو میں نے پھر وہ یوز نہیں کیا یہاں پہ میں نے کیچپ ایک بریڈ پہ تھوڑی سی لگا لیا دوسری پہ تھوڑا سا مسترڈ پیسٹ اور تھوڑی سی میں نے میونیز لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈرائی اورگیانو میں تھوڑا سا چھڑک دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے ساری بریڈ پہ پھلا لوں گی ساری بریڈ پہ پھلانے کے بعد اس کے اوپر ہم نے فرائی کی ہوئی جو چکن پیٹی ہے وہ رکھیں گے اور پھر تھو تھوڑا سا جو پیاز میں نے جس کو تھوڑا سا ٹرانسپیٹ ہو گیا تھا تو اس کے بعد وہ میں اس میں یوز کروں گی اور وہ اس کے اوپر تھوڑا سا رکھ دوں گی اس سے ٹیسٹ بھی اچھا تھا اور میں بچوں کو پیاز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے مطلب برگر میں ہو جائے سینڈوچ بنا لوں یا اس طرح کی کچھ بھی چیز تو وہ پیاز جو ہے وہ ازیلی کھا لیتے ہیں تو باس یہاں پہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ پیاز رکھ دی ہے اس طرح سے تھوڑی تھوڑی پیاز رکھ دوں گ اور اس کے اوپر چکن پیٹی جو ہم نے بنایا ہے تو وہ رکھیں گے اگر آپ نے شامی کباب بنایا ہے تو آپ شامی کباب بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے دوسری جو برےڈا اس کے اوپر رکھ کے تو دونوں طرف سے اس کو اچھا سا سیکھ لوں گی یعنی کہ ہلکا سا اس کے اوپر کلر دے لوں گی جیسے ہی برےڈ کے اوپر ہلکا سا کلر آ جائے گا تو ہم یہ جو ہے ہمارے زبردست سے چکن پیٹی سینڈوچ جو ہے وہ تیار ہیں بہت زیادہ محنت بھی نہیں لگتی اور بہت زیادہ ٹائم بھی آپ کا نہیں لگتا اور زبردست سے ہمارے جو ہے وہ لنچ کے لیے بچوں کا زبردستہ یہ سینڈوچ تیار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کے بچے اگر فروٹس پر اپساند کرتے ہیں تو وہ آپ رکھ دیں ایپل اگر آپ کے بچے اپساند کرتے ہیں تو کوشش کریں جب آپ ایپل رکھیں تو اس کو پہلے جب چھیل لیں تو اس کے بعد آپ اس کو پانی میں تھنڈے پانی میں بگو کے رکھیں اس کے اندر تھوڑا سا لیمن جو ہے وہ ایک ڈراب کے کلیپ ڈال اگر بچے بڑے ہوں تو پھر آپ جو ہے وہ ثابت بھی رکھ سکتے ہیں اب آ جاتی ہے دوسری ریسیپی کی باری تو اس کو آپ کان سینڈوچ بھی کہہ سکتے ہیں اور یا پھر آپ اس کو کان پیزہ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کان جو ہے وہ فریز کی ہوتے ہیں اچھے ہاسے تقریباً کلو دو کلو کے قریب میں کان لے آتی ہوں اور ان کو بوائل کر کے فریز میں رکھ دیتی ہوں پھر جتنی جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں ان کو جو ہے وہ یوز کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے کان لے لیا ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے بچے کو کتنا لنچ دے رہے ہیں اور آپ کتنی مقدار میں بنا رہے ہیں میں نے یہاں پہ صرف جو ہے وہ تین بریڈ کے سلائس لیا تھے اور یہ میں نے ان کے لیے لنچ بنانا تھا میرے بچے بلکل اتنا سا ہی کھاتے ہیں بس اس میں میں نے کان ڈال دی ہے اس کے اندر تھوڑی سی شملہ میں بریڈ کاٹ کے ڈال دوں گی تھوڑی سی پیاز ڈالوں گی اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑی سی میونیز میونیز ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا اوریگینو اور تھوڑا سا نمک تھوڑی سی بلیک پیپر یا پھر وائٹ پیپر جو آپ کے پاس ہے وہ ڈالنے اور اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو وہ تو یقیناً سپائیسی پسند کرتے ہوں گے تو آپ اس کے اندر چینی فلیکس بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ اور وجیز شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ کان جو وہ بنا رہے ہیں پیزا یا سینڈوچ تو بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ کان کی ہمکدار زیادہ رکھیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے باقی چیزوں کی نسبت اس کے ساتھ ہی ہمینے موزریلہ چیز جو ہے وہ میں نے اس میں بریق باریک کاٹ کے گریٹ کرنے کا اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے سوچا پٹا پٹ سے اس کو جو ہے وہ میں بریق بریق کٹن کارے کے تو اس کم کٹ لے لی کیونکہ اس نے ہونا تو میکس ہی پھر تو آپ کی مرضی ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ تھوڑی سی چیز جو ہے وہ اس کی مقدار تھوڑی سی زیادہ رکھیں کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے مدلک پہ وہ پیزا والی کوئی بھی کہہ لے نا پیزا کے ریلیٹیڈ کچھ بھی اور فاس فورٹ تو بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو بھاس یہاں پہ میں نے چیز اس کے اندر شامل کر دیا پہ اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے تاکہ چیز میونیز نمک اور اس کے اندر میں نے جو کچھ بھی ڈالا وہ سارا اچھے سے سارا جو ہے وہ اچھے سے کان پہ بھی کوٹ ہو جائے اور زبردستہ اس کا مکس کر تیار ہو جائے ساتھ ہی ساتھ بریڈ لے لیں اور بریڈ کے اوپر تھوڑی سی کیچپ ڈالیں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پیزا ساس ہے تو پیزا ساشی عمل کر لیں لیکن ہر گھر میں اگر جو مسجود ہوتا ہے تو وہ کیچپ ہر گھر میں مجود ہوتا ہے کیونکہ بچے بڑے ہر بندہ ہی شوک سے کھاتا ہے کیچپ تو وہ کیچپ جو ہے وہ ڈالیں کیچپ ڈال کے سلائسیز کے اوپر اس طرح سے اور ساتھ ہی اس کے اوپر جو ہم نے مکسٹر تیار کیا بہت زیادہ مقدار میں نہیں ڈالنا بھار کے بلکل تھوڑا سا ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کیچپ ڈالیں گے اس طرح سے اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہم نے مکسٹر تیار کیا ہے کان کا وہ شامل کر دیں گے توے کو میں نے جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اب آپ اس کو اوون میں بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ اوون میں بیک کر لیں یا پھر آپ اس کو توے کے اوپر ہی رکھ کے تو تقریباً پانچ منٹ جو ہے وہ بلکل داوالی فلیم پہ رکھیں تو یہ زبردستہ چیز بھی منٹ ہو جائے گی اور آپ کا یہ سینڈوچ بھی تیار ہو جائے گا تو یہ بہت ہی زبردست اب اگر آپ نے اس کا جو ہے یہ میں نے تو پیزے کی شیپ میں بنایا ہے نا اگر آپ اس کو جو ہے وہ سینڈوچ بنانا چاہتے ہیں تو دوسرا بریڈ کا سلائس جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے اچھے سے بریڈ کے اوپر لگا کے دوسرا پیسز کے اوپر رکھیں اور اس کو درمیان سے کٹ کے دونوں طرف سے اچھے سے سیک لے تو وہ سینڈوچ بھی تیار ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ ہو سینڈوچ سینڈوچ روز بچے وہ شیپ دیکھیں بچے وہ بھی بیزہار ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی بنائیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگی ہوں لانچ بکس کا ایڈیا اچھا لگا ہو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو یہ تقریباً پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بریڈ ہماری نیچے سے ہلکی سی گولڈن ہوگی ہے اب اس کو جو ہے وہ ہم تبی سے ہٹاتے ہیں اور اس کی کٹنگ کر کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ بہت ہی زبردست لگتا ہے کھانے میں یہ آپ آج کال جیسے ویڈر چال رہا ہے بارش بغیرہ کا موسم ہوتا ہے تو یہ اس طرح کے سنیک بھی بڑے اچھے لگتے ہیں تو آپ گھر میں چائے پارٹی کے ساتھ کر لیں اس کے بعد اگر آپ خود مطلب لانچ میں کچھ ہلکا پھلکا لینا چاہتے ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز بنا لیں تو وہ بہت اچھی لگتی ہے تو یقیناً آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی بچوں کو یہ چیز بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ چیزیں بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں کیونکہ وہ فاسپور جو ہے وہ آج کال سارے بچے مجھے لگتا ہے کہ فاسپور لگا رہا ہے تو ان کو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو آپ یہ چیزیں جو ہے وہ ضرور ٹرائے کریں اپنے بچوں کے لانچ باکس میں بنائیں ان کو بہت اچھا لگے گا ڈیفرینٹ چیزیں جو ہے جب بچے ٹرائے کرتے ہیں اور لچ باکسی بھی پینیش کریں